بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا یہ وہی نظر آتے ہیں جو ہیں چارلی صاحب کو کیا بولنے کا موشن میاں نے میری خاموشی سے اکتا کر کہا کچھ نہیں اس کو یہ گننے کا رس پہنچانا ہے اور ایک دو چیزیں ہیں کیٹو سیگریٹ کا ایک پیکٹ سیون اوکلاک بلیڈ کا ایک پیکٹ اور بس اپنا نام بتا دینا وہ سامنے ایک پانچ سیگریٹ کی دکان نظر آ رہی ہے مجھے تم اس لڑکے کو بیجو دونوں چیزیں لے آئے جب موشن میاں کے اسسسنٹ چلا گیا تو اس نے کہا جاز پر فارن سیگریٹ اور بلیڈ ہاں بگر چارلی کو یہی کیٹو سیگٹ پسند ہے اور سیون اوکلاک بلیڈ میں نے کہا تم نہ جا سکو تو یہ کسی کو دے دینا کہ چارلی کو پہنچا دے اور اسے بتا دے کہ سب چیزیں موشن میاں نے بھیجی ہیں موشن میاں دس منٹ بعد چلا گیا میں نے اس کو سمجھا دیا کہ میرا والا بھی کسی کو نہ دے ورنہ کڈیچ اور وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی عدم موجودگی میں اس کے بزنس کو نائد اچھے طریقے سے چلا ہوں گا بنگالی بڑی تیزی سے جہاز کی طرف ب اور میں سوچ رہا تھا کہ غالم میرے پیغام کو سمجھ لے گا یا نہیں مجھے اس کی زانت میں کوئی شبہ نہ تھا کیٹو سیگٹ کوئی آلہ درجہ کے سیگٹ شمار نہیں ہوتے تھے کہ کسی کو توفے میں بیچے جائیں غالم نے نہ کبھی یہ سیگٹ پیئے تھے اور نہ بھی سکتا تھا چنانچہ کیٹو سیگٹ کا پیکٹ وصول کرتے ہی اس کا چونک جانا لازمی تھا اس کے ذہن میں فوراں بیرا نام آئے گا کبیر خان کو یہ لوگ بہترسے سے کیٹو میں بدل چکے تھے اور ایک سر مجھے چ چیف کیٹو کہتے تھے اگر اس نے سیگٹ کے پیکٹ سے یہ مطلب سمجھ لیا کہ بیجنے والا میں ہوں تو سیون اوک کلاک بلیڈ سے بھی یہ ضرور جان لے گا کہ میں نے اسے سات بجے بھولایا ہے موشن میاں کے نام سے وہ سمجھے گا کہ موشن میاں نے کہیں گنے کا رس نکالنے کی ریڈی لگا لیا ہے یا کسی ریڈی پر ملازمت کر لیا ہے اگر موشن میاں کو جاز کے اندر نہ جانے دیگا گیا تب بھی ایک خفیہ پیغام غالب کو مل جائے گا اور مجھے خاصا یقین تھا کہ وہ اپنی ذہنے سے اس کوڑ کو ڈی کوڑ کر لے گا شام سات بجے وہ جاز سے نکل سکا تو موشن کی جستجو کرتا ہوا آئے گا اور یہ سمجھے گا کہ موشن قریب ہی کہیں ریڈی پر گنے کا رس فروخت کرتا نظر آ جائے گا قریب نہ ہوتا تو تازہ گنے کا رس ٹول میں کیسے بھی جوا تھا موشن میاں کے اسیسٹنٹ بڑے جوشو خروش سے گنے لگا رہا تھا اور میں وہ کام کر رہا تھا جو برا نہیں تھا مگر کبھی میں نے کرنے کا سو کیونکہ اس میں کسی فنی مہارت کی ضرورت نہ تھی اسیسٹنٹ جو صرف گالیاں اور تھپڑ کھانے کا عادی تھا میرے اس لافظہ پیار بڑے سلوک سے بہت خوش تھا میں اسے پانچ سو روپے انعام بھی دینے چاہے مگر اس نے دکھ اور مایوسی سے سار علاقے انکار کر دیا موشن میاں ہر رات اس کی جامعہ تلاشی لیتا تھا اور وہ ایک روپے ابھی چھپا لے تو برامت ہو جاتا تھا پھر موشن میاں اس کو چوری کے جرم میں گنے سے مارتے تھے پولیس کے ح والے کرنے کی دمکی دیتے تھے اور بے روزگار کر دینے سے دراتے تھے موشن میاں کی واپسی کے انتظار میں آدھا گھنٹہ میں نے متعدد دعائیں مانگتے گزارا ایک دعا یہ تھی کہ موشن میاں برائے راس غالب کے پاس پہنچائیں دوسری دعا یہ تھی کہ غالب کی اکل گاس جرنے نہ چلی جائے اور وہ میرا پیغام سمجھ لے دیسری دعا یہ تھی کہ موشن میاں خیریے سے لوٹ آئیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ آئے آدھے گھنٹے بعد میں نے جاز پر سے ایک شخص اس کو بڑی تیزی سے نیچی آتے دیکھا اس کے ساتھ دو افراد اور بی تھے جو اس کے ماتے حد لگتے تھے ان میں سے ایک یاعت میں بریف کیس تھا یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ آگے والا شخص جاز کا کپتان آر آر مصرہ ہے جو اپنے اشور داس کی ریائی کے لیے پولیس سٹیشن جا رہا ہے وہ خاصہ برہم دکھائی دیتا تھا یہ ایک اچھی علامت تھی اس سے معلوم ہوتا تھا کہ موشن میاں کا امبیشن کامشاب رہا اگر اسی جاز کے اندر نہ جانے دیا جاتا تو وہ اتنی دیر بھی نہ لگاتا اب مجھے شدت سے اس کی واپسی کا انتظار تھا بلاخر وہ خالی ڈول ہلاتا نمودار ہوا میرے قریب آ کر اس نے ڈول پٹک دیا شالہ بے ایمان لوگ کیا ہوا موشن میاں میں نے کہا چارلی ملا اسے نفی میں سر ہلایا ہم کو پیشہ نہیں دیا میں نے کہا پیسے موی سے لے لو وگر یہ بتاؤ کہ چارلی کیوں نہیں ملا کیا تم کو روک لیا گیا تھا ہاں ادھر ایک فرش صاف کرتا خم کو بولا کہ کون چارلی ہم بولا وہ چارلی ج جو یہ شپ مانگایا وہ شالہ ہم کو ڈنڈا والا برش سے مارتا کہ تم شالہ چور اندر آنے کو مانگتا اندر کوئی چارلی نہیں ہے بہت موٹا ڈنڈا تھا برش کا اس نے پسلی دبا کے کہا پھر گیا ہوا پھر شب رش گیر گیا ہم بھی گیر گیا ڈول ہمارا شر پر لگا موشن میاں نے کہا اللہ پاک اور رسول نے بچایا ادھر ایک نرس آ گیا وہ بولا ہم چارلی کا وائف تم کون ہمش کو شب بتایا وہ شب شنا شگریٹ اور بلیڈ لے لیا ہمشے اور اس کو بہت غصہ کیا ہم بولا کہ ہم تو چارلی صاحب کا واشتے رش لیا وہ بولا کہ ابھی جاؤ ہم اس کو بول دے گا اور یہ شب شگریٹ بلیڈ دے گا یعنی نرس نے سب چیزیں پہنچانے کا وعدہ کیا میں نے مطمئن ہو کر کہا اس نے تمہارا نام پوچھا ہاں ہم بتایا وہ شالہ نرس ہم کو آنکھ مارا اور بولا کہ چلو تم جاؤ تم بدماش ہے موشن میاں جب بھی دائیں ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے دائیں پسلی کی چوٹ انہیں دورہ کر دیتی تھی نرس نے آنکھ بھی ماری تم کو میں نے کہا اس نے برش مارا نرس نے آنکھ ماری بڑے خراب لو گئے قریب اور کمزور دے کر سب مارنے لگتے ہیں خیر یہ بتاؤ کہ مصرہ سے کیا بات ہوئی مصرہ صاحب بعد میں ملا جب نرس چلا گیا تھا ہم خلاصی کو بولا کہ ابھی ہم مصرہ صاحب سے شے ملنے کو مانگتا تمہارا شکایت کریں گا وہ پھر برش مارا ادھر ہمارا شہر میں وہ بولا مصرہ شے ملے گا شالہ چور چلو بھاگو ادھر شے ورنہ روئے گا بیوی بچہ ادھر شے ایک اور صاحب آیا وہ ہمارا بات شنا اور مصرہ شاہب کے پاس لے گیا ہم کو ہم پھر شب بتایا وہ اچھا آدمی ہے ہم کو دش روپیہ دیا ہی نام شوری بولا ہم بھی شوری بولتا تم کو میں نے کہا پانچ سو رکھو مگر یہ بات بھی یاد رکھو کہ کسی قسام نے میرے بارے میں ایک لفظ بولے گا تو کڑیچ یہ سمجھو کہ ہم ہی تر آیا ہی نہیں اس نے اقرار میں سر ہی لیا ہم چوب رہے گا اب میں جاتا ہوں تم کریم کی شاد کی بات ضرور کر لینا ورنہ کڑیچ وہ بھی سخت جلے بنے لہجے میں بولا کڑیچ مجھے بے اختیار انسی آئی سمجھدار آدمی ہو تم میں نے کہا اور بدماشوں کی طرح آکڑ کے چلتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا میرا مشن بے خد کامشاب رہا تھا میں نے غالب سے رابطے کی صورت پیدا کر لی تھی اور کسی قسم کا خطرہ مول دیئے بغیر مجھے یقین تھا کہ موشن میاں جو ایک انتہائی کمینہ بلدل آدمی تھا کڑیچ جونے کے خوف سے لب نہیں کھول گا وہ صرف پیسے سے پیار کرتا تھا پیسے کی خاطر اس نے میرا کام کیا تھا پیسے کے لیے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر تیار تھا کیونکہ دوسری صورت میں اسے کریم بلوچ کو پونے چار ہزار روپے واپس کرنے پڑتے جو وہ ٹھک چکا تھا اور حزم بھی کر چکا تھا شاید پیسے کی خاطر ہی اس نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کر لی ہوگی یہ ذرا غور طلب مسئلہ تھا کہ اس ہندو نے موشن میاں میں کیا دیکھا کہ اپنی لڑکی اسے دے دی م مرلی ان پر فریفتہ ہو گئی ہو اس کی وضاعت کریم بلوچ بہتر طور پر کر سکتا تھا وہ مجھے موٹر بورٹ کے پاس دور بین سے کائنات کی سیر کرتا نظر آیا سہتے سمندر پر سہدے نکا اور کرر عرض پر وہ پہلی غور کر چکا تھا اور اب دور بین کا روخ آسمان کی طرف تھا میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھلا آپ آگیا صاحب ہاں تم کو کیا دن میں تارے نظر آ رہے ہیں میں نے کہا نہیں صاحب مگر ابھی آپ دیکھو یہ جو چھوٹا چھوٹا چڑیا اور چیل کووہ اڑتا پڑا ہے جاز کا مافق لگتا ہے اس نے دور بین مجھے تھما کے کہا ہم بہت دور تک دیکھا صاحب آپ کو بھی دیکھو ادھر وہ ایک لانچ ہے اس پر صاحب میم صاحب لوگ کیا کرتا پڑا ہے وہ کہہ کا مار کے انسا چھوڑو کریم کسی کی پرائی ویسی میں نہیں جانگتے میں نے کہا کدھر کیا بولا صاحب کچھ نہیں یہ بتاؤ کتنے میں ملی بس صاحب مل گیا یہ لو باقی پیسہ اس نے چار سو مجھے پکڑا دیئے صرف سو روپے یہ دور ب تو بہت عالی قسم کی لگتی ہے میں نے کہا چوری کا مال تو نہیں ہے ہوگی صاحب وہ موٹر بوٹ میں اتر گیا ہم نے تو کچھ چوری نہیں کیا نا وہ ہم سے بولا سو روپیا ہم نے دے دیا اب وہ چور تھا تو اللہ اس کو سزا دے وے تم کو معلوم تھا کہ وہ چور ہے میں نے کہا تم پہلے بھی سامان خریدتے رہے اسے اس نے موٹر بوٹ کو سٹارٹ کیا اب اسام ادھر تو سب ملتا ہے ادھر جو شپ پاتا ہے اس کا مال بھی ایسے ہی نکلتا ہے ہم نہیں لے گا تو کوئی دوسرا لے گا شیر شاہ میں جا کے دیکھو سارا شپ کا سامان جب موٹر بوٹ باہر نکل آئی تو میں نے دور بین سے اس جہاز کو دیکھا اس پر مجھے نازوں کے نظر آنے کا شبہ ہوا تھا اس کے عرشے پر دو آدمی ٹہل رہے تھے ان دونوں کے پاس خود کار قسم کی رائیفلیں تھی میں نے جالت کے نام کو فوکس کیا ایس ایس کرانتی تھرڈ میرے سامنے آ گیا دور بین کو آہستہ آہستہ گماتے ہوئے میں نے جہاز کا تفصیلی چائزہ لیا صاحب وہ موشن میاں کیا بولا میں نے دور بین ہٹا کے دیکھا تم اب شادی کی تیاری کرو میں نے بات پکی کر لیا ہے سج صاحب کریم بلوش نے خوشی سے چیخ ماری کب میں نے تو ایک ہفتہ دیا ہے لیکن یہ تو گڑ بڑ ہوگی ہفتے بر بعد تم خوارے ساتھ نہ جانے کہاں ہوگے ہمیں تو شاید کل پرسوں جانا پڑے تو صاحب ہم بشتری کو بھی لے جائے گا ہنی مون میں بھونچکا رہ گیا ہنی مون تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے کیوں نہیں صاحب ہم لوگ شادی بناتا تو سیر کا واس سے جاتا ہم ان باپ بھی نوکری کیا اور دنیا دیکھا وہ بولا نہیں کریم بہنے کہا یہ سفر کسی بھی طرح تمہارے انی مون کے لیے موضوع نہیں ہے یہ خطرناک سفر ہوگا اور اس میں تمہاری نئی نویلی دولن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی کیوں نہیں صاحب وہ آپ کا خادم سب کا خادم آپ کا واسے کھانا پکائے گا چائے بنائے گا برتد دوئے گا اور سب کام کرے گا نہیں کرے گا تو ہم ایسا ٹکائی لگائے گا مہنس پڑا حبی سے یہ ارادے ہیں نہیں کریم وہ تمہاری بیو ہوگی نوکرانی نہیں لارے ہو تم وہ تمہاری خدمت کرے گی تو یہ دوسری بات ہے یہ بتاؤ کہ تمہاری بشتری کیسی ہے ایک دم بمبارد صاحب خم بولا اور اس کی بہن مرلی بہنے کا یا وہ بدصورت ہے نہیں صاحب دونوں بہنے سگا والا پھر کیا اس کی عمر زیادہ تھی یا کوئی نقص تھا میرا مطلب ہے کہ خم سمجھ گیا صاحب آپ کو ہم کیا بولے سب مولا کی مرضی اس کا دماغ خراب نہ ہوتا تو اس چڑی مار موشن میاں کا شادی اسے ہوتا اس کا دماغ خراب ہے پاگل ہے ایک دم پاگل تو نہیں ہے صاحب کبھی اس پر دورہ پڑتا ہے تو گھر سے باغ جاتا ہے وہ کانوں کو آتھ لگا کے بولا دو چار دن موشن میاں پاگل پھرتا ہے اس کا پیچھے پھر وہ خود ہی آ جاتا ہے کچھ نہیں بولتا کدھر رہا دن کدھر گزارا رات کدھر موشن میاں اس کو خوب مارتا زجیر سے باندھ کے رکھتا تمہارے خیال میں وہ کہاں جاتی ہے جدھر کوئی لے جاوے پاگل کو کیا پتا صاحب وہ بولا ادھر کون شریف ہے کہ اسے خود گ پھر چھوڑ جاویں اللہ معاف کرے اس کا تین بچہ سب کا ڈیزائن الگ موشن میاں چھوڑو کریم بڑے دکی بات ہے میں نے کہا وہ خبیص موشن میاں اس صورت کو طلاق دینے کی بات کر رہا تھا اس کے باپ کو بلیک میل کرنے کے لیے اللو کا پٹھا میرا خون واقعی کھولنے لگا تھا لانچ پر موسین اکیلا چاک رہا تھا کھانا رابیہ نے تیار کیا تھا اور تین بجے تک میری واپسی کا انتظار بھی کرتی رہی تھی پھر موسین اس کے ساتھ کھان کھاتے ہوئے مینو سے شپ یارڈ میں پیش آنے والے واقعہ تفصیل سے بتائے وہ غور سے سنتا رہا اور دور بھی ان سے گردو پیش کو دیکھتا رہا یہ بہت کام کی چیز زی آیا تو وہ بولا اب سات بجے میں نہیں چاہوں گا میں نے کہا ڈرتا ہے موشن میاں سے کہ پکڑوانا دے ہاں اس کا کیا بروسہ پیسے تو میں نے کڑیچ کرنے کی ایسی دمکی دی ہے کہ وہ حمد نہیں کر سکتا پھر بھی خطرہ مول دینے سے کیا فائدہ میں نے کہا غالی بگر آیا تو اسے بھی م محسن خان شیروانی کھڑے ہوں گے تو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی میرا یہ علیہ تو بلکل مناسب نہیں محسن بولا کیپٹن کریم میں نے کہا تم سب کچھ پیدا کر سکتے ہو ہم ہم کیسے صاحب کریم بلوچ کا موں کھلا رہا گیا میرا مطلب تھا کہ لات سکتے ہو ہمیں کچھ کپڑے لا دو پرانی یونی فارم شپ کے مال سے میں نے کہا نیلی زین کی ڈانگری خاکی وردی یا ملیشیا کی محسن بولا کریم اس مطالبے پر غور کیا پرانا ملے گا پرانا ہی چاہیے یار میں نے کہا یہ لو دو سو روپے رکھو اپنے پاس اگر ٹوپی وغیرہ ملے تو وہ بھی لا دینا صاحب کو پانچ بجنے والے ہیں محسن نے کہا سات بجے تم مجھے وہاں لے کر بھی جاؤ گے دو گھنٹے میں یہ کام کر لو ہاں فکر مت کرو صاحب ہم ابھی جاتا ہے ابھی آتا ہے وہ چھٹکی بجا کے اٹھ کھڑا ہوا لیکن صاحب ہم اس کو ساتھ لے جائے گا اپنا وائف کو اچھا دیکھیں گے میں نے انسکر کہا کھانا کھات تا وہیں سو گیا جب میں جاگا تو رات ہو چکی تھی میں نے رابعہ اور ناغ منی کو عرشے پر آمنے سامنے بیٹھے دیکھا ان کی باتیں چھپ کر سننے کی کوشش کی مگر ناکام رہا گڑی میں آٹھ بج رہے تھے میں نیچے آخری اسے میں واقعے کچن تک گیا اور یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کچن میں ضرورت کی خارج چیز موجود ہے میں نے چار گیس سیلینڈر بھی دیکھے ان میں سے ایک ٹیوب کے ذریعے چولے سے ملا ہوا تھا میٹھے پانی کا زخیرہ ایک تار کول کے درم میں کیا گیا تھا پینتالیس گیلنڈ کا درم تقریباً تین چوتھائی بڑا ہوا تھا تھوڑی سی جستجوں کے بعد میں سب لوازمات اکٹھے کرنے میں کام شاب رہا جو چائے بنانے کے عمل کا حصہ تھے چائے لے کر میں اوپر پہنچا چائے کا وقفہ لیڈیز میں نے خوشتیلی سے کہا رابعہ اور ناغ منی اپنی گفتگو میں اتنی مہو تھی کہ میری آواز پر دھونوں چل پڑی میں نے چائے کی ٹرید درمیان میں رکھ دی تم جاگے ہوئے تھے ر چھاپ لوگوں کی خاطر توادے ہو جائے میں نے آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا رابعہ چاہے بنانے لگی ناغ منی نے حیرانی سے مجھے دیکھا یہ کام بھی کر لیتی ہو کیا کریں میں نے سردہ بھر کے کہا لڑکیوں نے وہ سب کام شروع کر دیئے ہیں جو مرد کرتے تھے مثلا ڈاکے ڈالنا وہ تلخی سے بولی تانے دیتے ہو لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ میں نے کہا میں نے مزاک کیا تھا اور عقیقت چیئے کیا بھی تم سب سے ملی نہیں ہو یہ جو تمہارے س ہی ہیں چھکے چھڑا دیتی تھی عدالت میں اس کے بعد بھی انہوں نے جو کارہائے نمائیں سر انجام دیئے کبھی انہی سے سننا اور ایک ناظلی بیگم عرف نازوں ہیں اس کے بارے میں غالب سے پوچھنا کہ وہ کیا ہے مجھے رابعہ باجی نے سب بتا دیا ہے باجی میدم بخود رہ گیا تم نے بھی باجی بنا لیا اتنی جلدی تو پٹا بھتل لیا ایسا ہی بگر خیر بس ناغ منی رابعہ نے چاہے کہ کب میرے سامنے رکھا اب یہ گل پانو ہے وہ نام اب ختم ہوا وہ بھی برا نام نہیں تھا میں نے کہا اور جیب سے پیکٹ نکال کے گل پانو کو سگرٹ پیش کی اس نے میرے آج سے پیکٹ چھینا اور چرمر کر کے دور پھینک دیا جب میں چھوڑ سکتی ہوں تو تم بھی چھوڑ سکتی ہو کیا اس سالے نشے میں وہ بولی پھر پھر گالی رابعہ نے اسے ٹوکا گل پانو شرمیندہ نظر آنے لگی کیا کروں وہاں سب ایسے ہی بولتے تھے میں بھی بولنے لگی احساس تک نہیں ہوتا اور گالی نکل جاتی ہے موں سے تم ٹوکتی رہو بلکہ میں جب گ چھوٹ جائے گی یہ عادت فہری گون بھائی میں نے کہا تربیتی کورس اور اسلائی پروگرام شروع بھی ہو گیا میں ابھی آذر ہوا میں اٹھ کر اس پیکٹ تک گیا جو عرشے پر ہی رہ گیا تھا اس میں سے سگرٹوں کے تین ٹکڑے ایسے برامد ہوئے جو اب بھی خابل استعمال تھے میں نے بڑی مہار سے ان کی خمیتہ کمر سی دیکھی اور ایک کو چلانے لگا تم نے کبھی منہ نہیں کیا گل بانو نے کہا یہ اپنا برا بلا خود نہیں سمجھتے رابعہ نے کسی جلی بنی بیوی کی طرح کہا جس کا شہر پر بس نہ چلتا ہو یہ ایک مصبت رویہ ہے میں نے کہا کچھ بیویاں چاہتی ہیں کہ ان کے شہر فرشتی ہو جائیں ان کے سیوا سب کو چھوڑ دیں چاہے سگرٹ دوست احباب سیرو تفریر رشتے دار جوانی کی سب عادتیں جو شادی سے پہلے تھیں کیا وہ غلط کرتی ہیں اگر اچھا چاہتی ہیں سو فیصد اچھا شہر کیسے ہو سکتا ہے وہ تو فرشتہ ہی ہوگا اور فرشتہ دنیا میں کیوں آئے گا آیا تو کسی عورت شادی کیوں کرے گا جس میں سو فیصد اچھا ہی نہ ہو چنانچہ بس گل بانو یہ سب چکی ہیں ان سے بحث کرنا فضول رابیہ نے مسکروا کر گا مرد خصوصا شہر میں نے کش لے کر دعا فضا میں منتشر کیا اگر یہ ٹٹو ہوتا ہے یا اس پر اثر نہیں ہوتا اور ہوتا ہے تو الٹا فرنا وہ چوہر دروازہ تلاش کر لیتا ہے میوی کو دھوکہ دینے لگتا ہے پارسائی کا ڈراما کرتا ہے گھر کے اندر بائے ریش کرتا ہے میں نے کہا یہ تم نے ٹھیک کہا وہ میری ہی غلطی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ گیا گل بانو نے بے خیالی میں کہا کون چھوڑ گیا رابیہ نے کہا میرا شہر گل بانو نے کہا اور اس کی آنکے ماضی کے خواب آلود منظر میں کھوئی رہی تم بھی شادی کر چکی ہو رابیہ نے کہا بی کا لفظ اس نے بلا ارادہ استعمال کر لیا تھا مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس غیر شعوری عمل کے پسے منظر میں کیسے جذبات کار فرما ہوں گے ہاں ایک بار ایسا بھی ہوا تھا پانچ سال ہو گئے اس بات کو مگر کبھی یہ بات کل کی لگتی ہے کبھی ب میرے پچھلے جنم کی وہ بولی کون تھا وہ رابیہ نے ایک فطری تجسس میں مبتلا ہو کر کہا تھا ایک شریف آدمی ڈاکو نہیں تھا وہ بولی رشتہ میرے والدین نے کیا تھا اس وقت میں انٹر کا امتیان دے چکی تھی اور نتیجہ آنے کا انتظار کر رہی تھی سوچا میں نے بھی تھا کہ میں بی ایم میں کروں گی خوب پڑھوں گی اور پھر پڑھاؤں گی میں اپنے ساتھ کی لڑکیوں سے ذرا مختلف انداز میں سوچ دی تھی وہ سب تو ڈاکو بندے کے خواب دیکھنی ت یہ ایک فیشن تھا یا جذباتی انداز فکر جسے ماں باپ اور دوسرے لوگوں کی طرف سے اوصلہ افضائی ملتی تھی بگر میں ٹیچر بننا چاہتی تھی چانے سے کچھ ہو سکتا دنیا میں تو سب بچہ ہوتا دنیا میں خوشحالی ہوتی اور امن ہوتا کوئی کسی کا دشمن نہ ہوتا اور کوئی غریب نہ ہوتا کوئی گل بانوں ڈاکو نہ بنتی وہ چپ ہو گئی پھر کیا تم نے انٹر کر لیا تھا رابیہ نے اس کی بات جاری رکھنے کے لیے اسے موقع فراہم کیا معلوم نہیں کر ہی لیا ہوگا وہ بولی فیل میں کبھی نہیں ہوئی تھی میں نے ریزلٹ دیکھا ہی نہیں ہم اس زمانے میں بزنس روڈ پر رہتے تھے وہی میرا کالج بھی تھا ایک بار ہم کسی شادی کی تقریب میں نازم آباد گئے جس کی شادی تھی وہ میرے اببہ کے پرانے دوست کا بیٹا تھا وہ ایک کاروباری گرانہ تھا اور ان کے بہت سے کاروبار تھے جو چھ سات بھائی مل کر سنبھالتے تھے ان کے گھر میں لندن سے ایک میمان آکے ٹھہرا تھا لڑکوں کا کوئی دوست تھا اس نے م عمر جذباتی لڑکی تھی اس کی باتوں سے اس کی شخصیت کے رکھ رکھاؤ سے متاثر ہو گئی دو چار ملاقاتوں کے بعد اس نے پیغام پیچوا دیا وہ لوگ درمیان میں تھے جن سے اببہ کے پرانے مراسم تھے چنانچہ کوئی تحقیق تفتیش نہیں ہوئی لڑکے نے کہا کہ اس کے دور کے رشتہ دار سے جتنے چچا مامو وغیرہ ہیں وہی ادھر ادھر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس کی بڑی بہن دوبائی میں ہے اور بڑا بھائی کینیڈا میں ہے ان میں سے کوئی بھی شاد تیہ کرانے کے لیے اتنی دور سے نہیں آئے گا ویسے بھی ان سے میرا نام کا رشتہ رہ گیا ہے سب اپنے اپنے معاملات کاروبار میں مصروف ہیں اسی صاف گوئی نے سب کو قائل کر لیا اور شادی ہو گئی وہ صرف ایک مہینے کے لیے پاکستان آیا تھا اور اسی عرصے میں سب کچھ چھونا تھا جب وہ واپس گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے گیا کہاں لندن پہنے کہا تم لندن میں رہ چکی ہو ہاں ادھر سی سے مسکرائی مگر بہت کم مرسا تقریبا دو افتے وہاں سے ہم پیرس چلے گئے دو افتے بعد دبائی پہنچے جہاں وہ اپنی بہن سے ملا پھر کینیڈا وہاں اس کا بھائی تھا میں خوش تھی کہ چلو مجھے ملوانے کے بہانے اس کے تعلقات تو استوار ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی دنیا کی سیر بھی ہو رہی ہے تھیر تھے ہم ہوتلوں میں تھے یہ مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ جہاں بھائی اور بہن کے گھروں وہاں بھی ہم موٹل میں رہیں لیکن بھائر ایسے ہی چلتا ہے گھر میں جگہ وہ تب بھی دلوں میں گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی میمانوں کی خاطر خود بے آرام ہو ہم دوسری طرح کے لوگ ہیں میمان آ جائے تو نیچے زمین پر سو جاتے ہیں خود چاہے نہ کھائیں ان کو اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں اور جانے نہیں دیتے دو مہینے بعد ہم پاکستان واپس پہنچے ابھی تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے شہر کا ذریعہ معاش کیا ہے میں نے اسے کوئی کام کرتے نہیں دیکھا تھا لیکن وہ خرشانہ طریقے سے کرتا تھا ہر جگہ ہم فور سٹار قسم کی اٹلوں میں ٹھیرتے تھے وہ ٹیکسی میں سفر پسند نہیں کرتا تھا جتنا عرصہ کہیں قیام کا ہو اتنے عرصے کے لیے کار کرائی پر خاصل کر لیتا تھا میں نے خود بھی بہت شاپنگ کی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیسہ تو ایک بیت دریا کا پانی ہے جو کبھی کم نہ ہوگا اور جس کے بارے میں نہ کوئی سوچتا ہے اور نہ جانتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے میں نے کبھی روکا ٹوکا بھی تو اس نے کہا جانے من یہ فکریں میرے لیے چھوڑ دو پھر پاکستان آنے کے بعد ہم نے الگ گھر لیا اور وہاں میرے شہر نے مجھے پہلی بار بتایا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ ایک تو وہ میری خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا مگر ظاہری خوبصورتی بہت ملتی ہے یورپ بڑا پڑا ہے کسی بھی مارڈل گرل کو دیکھ لو اس بات سے مجھے تھوڑا سا صدمہ بھی ہوا کہ کیا یورپ کی ایک معمولی مارڈل گرل جو برائی نام کپڑوں یا کپڑوں کے بغیر کسی اشتیار میں نظر آتی ہے مجھ سے بہتر ہے مگر حسن تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے نا اس نے کہا کہ میرا اساسہ ہے میری زانت اور جورات شادی سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے کہ اس نے میری ان صفات کو نوٹ کیا تھا پھر اس نے واضح کیا کہ دو ماہ کا یہ ہنیمون بھی ایک ٹیسٹ تھا جس میں میں سو میں سے سو نمبر لے کر پاس ہوئی اس ٹیسٹ کی تفصیل سن کر مجھے پسینے آگئے اس نے مجھے بتایا کہ لندن سے پیرس وہاں سے دبائی اور پھر گینیڈا جاتے ہوئے میں کیا کچھ لے کر کسٹم سے گزر گئی اور میں نے نہ کبھی شک کا اظہار کیا اور نام بلتی لکھا میں نے اسے کہا کہ یہ تم نے کیا تم میرے اعتماد کو دھوکہ دیتے رہے وہ بولا کہ نہیں میں تو تمہارا اعتماد خاصل کرتا رہا اور جو اعتماد اب مجھے تم پر ہے وہ کسی شہر کو اپنی بیوی پر نہیں ہوگا میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتی ایک بار لندن میں دو آوارہ گرد گورے مجھے پریشان کر رہے تھے میں نے ذریعام ان کی پیٹائی کی مار بھی کھائی بگر ان میں سے ایک کو بلا کی طرح چمٹ گئی میرے کپڑے پھٹ گئے اور مجھے چوٹے بھی آئیں کیونکہ وہ بہرال ایک طاقتور مرد تھا بگر پولیس کے آنے تک میں نے اسے چھوڑا نہیں وہاں پولیس کو آنے میں گھنٹے نہیں لگتے منٹ لگتے ہیں دوسرا واقعہ دوبائی میں پیش آیا تھا میں کمرے میں اکیلی تھی کہ ایک سکھ میرے کمرے میں گھسایا وہ نشے میں دودھ تھا میں نے اس کو باتروم میں بلا لیا بڑے پیار سے اور وہ اڑلو کا پٹھا پھر گالی رابیانی اسے ٹھوکا سوری باجی گل بانوں نے کہا وہ سمجھا کہ میں پٹ گئی یہ بتا دوں کہ اس وقت میں باتروم میں تھی جیسی وہ میرے پیچھے آیا میں نے اسے دکھا دیا اور خود بائر آ کے کنڈی لگا دی پھر مینجر کو فون کیا اور اس نے پولیس کو بلا لیا دس منٹ بعد وہ باترومشی حوالات میں منتقل کر دیا گیا میری شوہر نے میری حمد زہانت کو سرہا اور کہا کہ تم نے تو کمال کر دیا پاکستانی لڑکیاں تو اسنی بزدل اور بے وکوف ہوتی ہیں کہ کاکروچ دیکھ کر بے خوش ہو جاتی ہیں میں نے کہا کہ وہ تو میں بھی ہو جاتی ہوں خیر اس نے مجھے پاکستان پہنچنے کے بعد کہا کہ میں پی آئیے میں ائر ہوسٹس پردی ہو جاؤں وہ میری مدد کرے گا اور اس کے اوپر تک تعلقات ہیں میرے مسترد کیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ عورتوں کو کہاں لیتے ہیں میرا شوہر کہنے لگا کہ کیا ضرورت ہے انہیں یہ بتانے کی کہ تم شادی شدہ ہو ہم ملتا رہیں گے تم جہاں جہاں ہم وہاں وہاں ان پر یہ پابندی تو نہیں ہوتی نہ کہ وہ کسی مرد سے بھی نہ ملے کوئی بوائے فرینڈ نہ رکھے کزن توسا بھی بنا کے رکھتی ہیں تھیرتی بھی وہ اٹلوں میں یا ہسلوں میں ہیں میں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آئے گی بی بی سے ناجائز تعلقات رکھتے ہوئے اور جب تمہارا بزنس اچھا خاصا چل رہا ہے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے ملازمت کی عورت کی کمائی کھانا تو مرد کی غیرت کبھی کوارہ نہیں کرتی وہ بہت ڈھیٹ آدمی تھا کہنے لگا یہ سب پرانی باتیں ہیں میاں بی بی اگر ایک گاڑی کے دو پئی ہیں تو دونوں پر برابر بوجھ ہونا چاہیے اور دونوں کو برابر چلنا بھی چاہیے پیسہ زمین سے اگتا تب بھی اس کے لیے حل چلانا پڑتا کھانے کے لیے میں نے ضرور کرنی پڑتی ہے اور ہم دونوں ایک بہترین ٹیم بن سکتے ہیں ہوای جاز کے عملے کے لیے ہر ائرپورٹ پر الگ راستہ ہوتا ہے ان کی چیکنگ بھی عموماً نہیں ہوتی ہم ایک ہی جاز سے سفر کر سکتے ہیں صرف ائرپورٹ پر ہم جدا ہوں گے اور وہ بھی ذرا سی دیر کے لیے باہر ہم پھر مل جائیں گے اس کی سکیم تو بہت لمبی تھی قصہ مختصر یہ کہ میں نے انکار کر دیا میں نے کہا کہ میں نے شادی کیا تو صرف بیوی رہوں گی اور گھر کے اندر سب کچھ کروں گی گھر کے باہر کی ذمہ داریاں تمہاری ہیں میں ان میں شریک نہیں ہو سکتی اس سے اختلاف بڑھا وہ مجھے سمجھاتا رہا میں اسے سمجھاتی رہی کہ جتنا پیسہ اب ہے اسی سے کوئی کاروبار کرلو شہاں بہت زیادہ دولت کی اس کام کی اگر سر پر ہمیشہ قانون کی تلوار لٹکتی رہے ہر وقت احساس جرم ذہن پر مسلط رہے اور زندگی ایک مسلسل فرار ہو اس نے میری نہیں مانی اور میں نے اس کی وہ مجھے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا دو ماہ بعد پھر آیا اس نے کہا کہ اب بھی وقت ہے میں سوچ لوں ورنہ وہ مجھے طلاق دے کر چلا جائے گا میں نے کہا کہ جاؤ گے کہاں سب کچھ تو تم نے بتا دیا ہے مجھے مجھے معلوم ہے تو تم مجھے چھوڑو گے مگر میں کب چھوڑوں گی تمہیں ایک ایک ٹھیکانے کا علم ہے مجھے بس وہ آخری ملاقات تھی اس کے بعد نہیں دیکھا میں نے اسے تم نے اسے تلاش بھی نہیں کیا بہت تلاش کیا میری ساری خوش فہمی دور ہو گئی جو شخص انٹرپول کے ہاتھ نہ لگا اسے میں کیسے پکڑ سکتی تھی پتہ نہیں اس کے کتنے نام ہوں گے کتنے ٹھیکانے اور کتنے مددکار ہوں گے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پر آنچ نہیں آئی اس نے خود ہی مجھے معاف کر دیا ہوگا کہ بے وقوف عورت ساتھ ہے پرانی تعلیم و تربیت کے خول سے نہیں نکل سکتی ورنہ وہ مجھے اٹھوا سکتا تھا ختل بھی کروا سکتا تھا اس نے تمہیں آزاد بھی نہیں کیا تھا رابیہ نے کہا نہیں قانونی طور پر میں آج بھی اس کی بیوی ہوں وہ بولی اور اس کی گمشدگی کو کتنے سال ہو گئے پانچ سال گل بانو نے کہا اس تمام عرصے میں وہ بلکل لا پتا رہا تم سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا رابیہ وکیل بن کے کیس کی قانونی نویت کا جائزہ لے رہی تھی گل بانو نے نفی میں ساری لائیا ایک بات نہیں پوچھی تم نے کہ میرے بچے کیوں نہیں ہیں کم سے کم ایک تو ہوتا میں نے دخل در معقولات سے گوریز کیا تھا پرنا یہ سوال بہت دیر سے میرے دہن میں بل بلا رہا تھا بہت زکات بچے دیر سے ہوتے ہیں رابیہ نے کہا وہ تو اللہ کی مردی کی بات ہے باچی شان تو میرے شور کی مردی کو دخل تھا گل بانو نے کہا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پہلے سال ہی میں میں ماں بن جاؤں مجھ سے تو وہ کہتا تھا کہ ساری عمر پڑی ہے بچے پیدا کرنے کے لئے ابھی سے ان جمیلوں میں پڑھو گے تو لائف کو خاک انجوائے کریں گے میں اسے کیسے بتاتی کہ عورت کے لئے تخلیق کے عمل سے گزرنا سب سے بڑی انجوائے منٹ ہے اس کے بعد وہ مامتہ کے جذبات کو انجوائے کر دیا یہ سمر نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کا کام تو ختم ہو جاتا ہے نا عورتی کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے بعد میں اکیلے